اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملازمین کا حق وضا کرتے ہوئے اس بات سے بھی منع کیا کہ تم میں سے کوئی اپنے ملازم یا اپنے ماتحد کو بددعا نہ دے تم میں سے کوئی اپنے ملازم کو بددعا نہ دے لان تان تشنے کرنے سے بھی منع کیا گیا اور اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ملازم یا کوئی بھی شخص جو تمہاری مزدوری کرتا ہے اس کے پسینے کے خوشک ہونے سے پہلے اس کی عجرت اور مزدوری اس کو دے دو حدیث کے الفاظ بہت ہی سخت ہیں اور کہا شاہ جب اپنے معاشرے میں ان چیزوں اور ان تعلیمات کو متعارف کروا سکیں لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں دشمنی کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تین لوگوں کا دشمن ہوگا وہ تین لوگ کون سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام لے کر یعنی وہ شخص اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین لوگوں کا قیامت کے دن میں دشمن ہوں گا ایک وہ جو میرا نام لے کر اہد کرتا ہے یعنی اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کرتا ہے اور پھر اس کو توڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا آپ نے فرمایا جو ایک آزاد آدمی کو بیچتا ہے اور اس کی قیمت کھاتا ہے اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو کسی مزدور کو کام پر لگاتا ہے اس کی مزدوری کے پورا ہونے پر اس کی اجرت اس کو نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ اختیار کریں گے آج ہمارے معاشرے میں کیسے کیسے کمزور اور مسکین لوگوں کی تنخواہوں کی کٹوتی ان کو بروقت نہ دینا یہ ظلم اور زیادتی ہے ہمارے دین کی ایسی خوبصورت تعلیمات ہونے کے باوجود معاشرے کے اندر کتنا ظلم کتنی زیادتی اور کتنی حق تلفیاں رائچ ہیں